آپ سے ایک البات ہوئی تھی کہ میں آپ کو ایک ایسے خطرناک کمپیوٹر وائرس کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں جو اس ٹکس نیٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آپ سے کل بات ہوئی تھی کہ میں آپ کو ایک ایسے خطرناک کمپیوٹر وائرس کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں جو اس ٹکس نیٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور اس کو بنانے والی امریکن ملٹری ہے ڈپارٹمنٹ او ڈیفنس ہے امریکن انٹیلیجنس ہے اور اس کی وجہ کیا تھی اس پر بھی آج بات کریں گے لیکن یہ جو وائرس ہے کمپیوٹر وائرس یہ امریکہ نے ایران کے خلاف ہی بنایا جیسا کہ سٹکس نیٹ کو بنایا لیکن استعمال نہیں کیا کیا وجہ تھی کہ استعمال نہیں کیا اس پر بھی بات کریں گے دراصل امریکہ اور ایران کی ایک نیوکلئر ڈسپیوٹ ہو گئی تھی جیسا کہ ہم نے پچھلی سٹکس نیٹ والی ویڈیو میں سے ڈسکس کیا سب سے زیادہ مسئلہ اس سے اسرائیل کو تھا اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلئر پاور بنے نتیجہ تن افکورس اسرائیل کا بسلہ تھا تو امریکہ تو انوالف ہونا ہی تھا تو اب اس زمانے کی بات ہے کہ جب ایران سٹکس نیٹ سے لڑا تھا اور بہرحال ٹیبل پر بیٹھ کر مذاقرات شروع ہوئے لیکن امریکہ نے اسپیشلی امریکن ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس امریکن انٹیلیجنس اس نے ہمیشہ ہر مسئلے کے لیے پلان بی بھی رکھا ہوا ہوتا ہے چاہے وہ ساؤت ایسٹ ایزیا میں نیوکلئر پلانٹس کا مسئلہ ہو یا چاہے ساؤت امریکہ میں یا ایفریکہ میں ڈسٹربنسز کے مسئلے ہو یا ساؤت کوریا اور نورت کوریا کی ڈسپیوٹ کا مسئلہ ہو ایک پلان بھی ہمیشہ تیار رہتا ہے تو بہرحال امریکہ نے بھی یہ پلان بھی تیار رکھا تھا کہ ان کیس اگر تو ایران سے مذاکرات صحیح معنی میں تیہ نہیں ہوتے اور ایران ان چیزوں پر عمل درامت نہیں کرتا جن پر امریکہ چاہتا ہے کہ ایران عمل درامت کرے تو نتیجتاً امریکہ یہ سخت اقدام ایران کے خلاف اٹھائے گا اور یہ سخت اقدام کیا تھا یہ ایک سائبر اٹیک تھا یہ ایک سائبر وارفیر تھی سائبر وارفیر کیا ہوتی ہے کہ کمپیوٹر کی مدد سے آپ دوسرے کو اپنے نیشنل انٹرس میں یا ملٹری کی وجہ سے اس دور میں نقصان پہنچ جاتے ہیں اور یہ نقصان مختلف طریقے کا ہو سکتا ہے بہرحال یہ جو وائرس کریئٹ کیا گیا اس وائرس کا نام تھا نائٹرو زوس یہ وائرس کریئٹ کیا گیا یہ ڈیوائس کیا گیا کہ اگر ایران نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم اس وائرس کو ڈپلائی کر دیں گے نتیجتاً ایران کا ائر ڈیفینس سسٹم یہ مفلوج ہو جائے گا ایران میں کمیونیکیشن سسٹم مفلوج ہو جائیں گے اور کچھ حساس پاور گرڈز بھی افیکٹڈ ہوں گے کہ ایک بہت ماسف لیول کے اوپر پلان کیا ہوا اپنی نویت کا واحد اور پہلا اس قسم کا وارم یا میل ویر تھا یہ سٹکس نیٹ سے زیادہ خطرناک تھا کیونکہ یہ ڈیزائن فیز میں اندر ڈالا جاتا ہے اور یہ سلیپنگ سیل کی طرح خاموش بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ بنانے والا اسے انسٹرکشن دیتا ہے تو یہ فوراں جاکتا ہے اور وہ وہ کچھ کرتا ہے جس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اسٹکس نیٹ تو خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتا رہا اور دوسرے کو اللو بناتا رہا لیکن یہ خاموشی سے کام نہیں کرتا یہ بڑا ہی اگریسیف خسم کا میل ویر ہے اس کو بنانے میں امریکن میلیٹری امریکن انٹیلیجنس کے ہزاروں لوگوں نے کام کیا اس کو بنانے میں ملینز آف ڈالر خرچ کیے گئے اور اس کو ایران کے کمپیوٹر نیٹورک میں امپلانٹ کر کے چھوڑ دیا گیا کہ جب وقت آئے گا تو ہم اسے ٹریگر کریں گے اچھا اب یاد رکھیں کہ یہ ایک ارجنٹ پلان تھا جو بنایا گیا کیونکہ وائٹ ہاؤس کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم نے ارجنٹلی کوئی قدم نہیں اٹھایا تو کہیں اسرائیل کوئی سخت قدم نہ اٹھا لے نتیجتاً کوئی ایسا مسئلہ پیش نہ آ جائے کہ ہم ایک ایسی جنگ میں اُلج جائیں جس میں ہم ابھی اُلجنا نہیں چاہتے کیونکہ آلڈری ہم کئی فرنٹس کے اوپر اُلجے ہوئے ہیں تو اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے یہ نائٹرو زوس نامی چیز بنایا گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی نائٹرو زوس بنانے کی آخر ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی ضرورت پیش آئی تھی ایران کا وہ نیوکلئر پلانٹ جس کا نام تھا فورڈو یہ نیوکلئر پلانٹ بڑا ہی حساس بھی تھا اور اس تک پہنچنا بڑا ہی مشکل ہی تھا کیونکہ یہ بنایا گیا تھا پہاڑوں کے اندر سرنگ ڈال کر اس لیے اس تک پہنچنا بڑا مشکل تھا اور ایران میں جو سٹی ہے کم اس کے قریب یہ موجود تھا اور اس نیوکلئر پلانٹ کا ختم ہونا یا تباہ ہونا یا اس کا کام رک جانا یہ بہت ضروری تھا اس لیے چونکہ یہ ون آف دا ہارڈس ٹارگٹ تھا اور یہ ڈیپ ڈاؤن تھا اس لیے اس کو ختم کرنا بہت ضروری تھا بہرحال نائٹرو زوس کو پروپوس اس لیے کیا گیا تھا کہ اس ورم کو ہم وقت آنے پر چھوڑیں گے اور مقصد اس کا یہ تھا کہ فروڈو جو ہے جو ان کا نیوکلئر پلانٹ تھا اس کا جو کمپیورٹ سسٹم میں اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے جسے عام کہنے میں آپ کہتے ہیں کہ it must be fried اور اس کے تمام چیزوں کو اتنا ڈیلے کر دیا جائے اور اس کے جو centrifugز ہوتے ہیں جو انرچ یورینیم بناتے ہیں یہ کسی قابل نہ رہے لیکن ضرورت ہی نہیں پڑی اچھا اب جہاں تک سٹکس نٹ کی بات تھی وہ اس نے جس سائیڈ کو افیٹ کیا وہ تو ناتنس ایران میں تھا اور وہ خاصی اتنی زیادہ مشکل سائٹ نہیں تھی جتنی کہ یہ فورڈو والی سائٹ مشکل تھی تو اس لیے اس تک رسائی بڑی آسان ہو گئی تھی لیکن under the terms of the nuclear agreement ایران نے دو تہای یعنی two thirds centrifugs کو جو فورڈو کے اندر تھے انہیں اس نے وہاں سے نکال دیا اور اس facility میں nuclear سے متعلق تمام کام ملتبی کر دیا بند کر دیا whatever it is تو جب threat ہی eliminate ہو گئی اور ایران ایک ایسی جگہ پہنچ گیا کہ اب کم سے کم پندرہ بیس سال تک تو اس کے اندر ایک خاموشی چھائے رہے گی تو پھر اسی لیے اس وائرس کا استعمال نہیں کیا گیا یاد رکھیں کہ cyber warfare جو ہے یہ ایک standard element ہو گیا ہے اس طریقے سے جنگ لڑنے کا کہ جہاں ایک گولی بھی نہیں چلانی پڑے اور دوسرے کا آپ تیا پانچہ کرتے تو مقصد اس کا کیا تھا ایران کی computer networks میں یہ implanted چیزوں کو وقت آنے پر invoke کرنا یہ بڑی خطرناک بات تھی کیونکہ اگر یہ چیز ہو چکی ہے تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے گو کہ یہ اب سے پرانی technology ہے اب تو پتانی کتنی advancement اور آگئی ہوں گی لیکن جب یہ بات leak ہوئی اب سے چند سال پہلے تو لوگوں کو پتا چلا کہ یہ یہ کچھ پسے پردہ ہو چکا ہے اس سے پہلے تو لوگوں کو خبر بھی نہیں تھی کہ یہ اس level پر کام کر چکے اور پتانی کس کس level پر کام کر چکے ہیں جو ابھی تک کھولا بھی نہیں اچھا ساتھی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس قسم کے جو سائبر warfare ٹائپ کے attacks ہوتے ہیں اس کے لیے امریکہ میں صرف president جو ہے اس کے پاس یہ authority ہوتی ہے جس طرح ایک nuclear کو چلانے کے لیے president کے پاس authority ہوتی ہے اسی level کی authority اسے بھی دی گئی حالانا کہ اس میں ایک گولی بھی نہیں چلتی لیکن اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو نیٹروزویس ہے یہ نیٹروزویس جو ہے یہ اپنی نوعیت کا بڑا عجیب سا malware ہے جو خاموشی سے devices کے اندر بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو بنانے والا جو attacker ہوتا ہے وہ اس کو signal دیتا ہے اس کو activate کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جو تباہ کاریاں مچاتا ہے وہ آپ کے وہم و گوان میں بھی نہیں ہے وہ چیزوں کو destroy بھی کر سکتا ہے وہ چیزوں کو disrupt بھی کر سکتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے بہرحال یہ کچھ تفصیلات تھیں اس خطرناک قسم کے malware کے بارے میں اور دوبارہ بتاتا چلوں کہ وائرسز کمپیوٹر پروگرامز ہوتے ہیں ان کی کئی اقسام ہوتی ہیں اگر آپ نے کمپیوٹر وائرسز کی اقسام جاننی ہے تو کومنٹ سیکشن میں بتائیے تو انشاءاللہ پھر اگلے دفعہ کمپیوٹر وائرسز کی اقسام پر بھی بات کریں گے اگین آپ سے وہی بات کروں گا کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز مل سکیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں تاکہ یوٹیوب الگوریتم میں یہ ریٹنگ ہائی ہو نتیجتا یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا رہے بارال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے یاد رکھئے گا اپنی دعاوں میں اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ you are appreciated السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سایسات قدری